نبوت کو بھی سونگھتا ہو مجھے نبوت کی خوشبو بھی آتی ہے توجہ چاہ رہا ہوں عزیز آنے گرامی تو پیغمبر اپنیم نحج البلاغہ ہے یا اگر کہیں اور سے دیتا تو شاید کوئی یہ کہتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے عزیز آنے گرامی نحج البلاغہ میں مولا فرماتے کہ جب نہ میں نے یہ کہہ دیا کہ میں میں نے شیطان کی آواز بھی سن لی اور پیغمبر نے مجھے تصدیف بھی کر دی کہ ہاں یہ شیطان کی رونے کی آواز ہے تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا اب یہ پیغمبر کی سند ہے مقامِ علوی کو بھی انتر رہے پیغمبر فرماتے یا علی انت ترہ مارا تم وہی دیکھتے ہو جب میں دیکھتا ہوں وَتَسْمَعُوا مَحَسْمَعُوا اور وہی سنتے ہو تم جب میں سنتا ہوں وَلَاكِنَّا لَيْسَتْبِ نَبِيِّن لیکن علی تم نبی نہیں ہو تم میرے وسی بھی ہو تم میرے وزیر بھی ہو تم میرے خلیفہ بھی ہو سلوان میرے محمد وآلوان مَعَدَرِينَ لہذا یہ قرآن کی تفسیر ہے جسے نحجر بلابہ پا مولا بتائیں گے کہ اللہ کا کلام مولا بتائیں گے کہ اللہ کا کلام کیا مفروم اور تفسیر سکتا ہے عزیزانِ قرآمی بات آگے پڑھے گی لیکن یہاں نحجر بلابہ کے بعد ہمارا منزلوں پر آ کر بعض شارہین نے کہا ہے ابن عبدالحزید موتظری شرح نحجر بلابہ میں ایک منزل پر لکھتے ہیں کہ جب میں نے علی کا یہ خدبہ پڑھا ہے فرماتے ہیں یہ خدبہ جوالحاکم التقاثر حتی زورکم المقابر سورہ تقاثر کی تفسیر بیان کرتے ہوئے مولا نے مرنے والوں کا حال بیان کیا ہے کہ موت کے بعد کیا ہوتا ہے دیکھئے دو چیزیں ایسی ہیں جو علی کے علامہ کوئی بیانی نہیں کر سکتا ایک اللہ ایک قیامت اللہ اور قیامت علی بن عبدالیف کے علاوہ کوئی اور بیان ہی نہیں کر سکتا اللہ کیا ہے اللہ کی سمات کیا ہے اور قیامت اور مرنے سے لے کر وہ قیامت اور برزخ کی منزلیں اور وادی سلام اور پھر دوزخ اور جنت اور یہ سارے معاملات سوا revealed علی بن عبدالیف کے کوئی اور بیان نہیں کر سکتا بڑے بڑے خطیب موت کیوں پہ تقریر کرتے ہیں قبر کے حال پہ تقریر کرتے ہیں وادی برزق کی وادیوں پر تذکرہ کرتے لیکن یہ اقوال آئے کہاں سے اس لیے کہ جو وہاں گیا ہے وہ تو بتانے کو واپس آیا نہیں یہ اقوال آئے کہاں سے یہ آپ نے خیالات لیے کہاں سے یہ میرے مولا نے بتایا ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے مولا علی نے بتایا قبر میں کیا ہوتا ہے فرشتے کیسے آتے ہیں کیا پوچھتے ہیں یہ روایات اور ان چیزوں کو بیان کرتے ہوئے اس سورے کی تفسیر مولا نے بیان فرمائی ایک خدبے کے اندر ابن حدید کہتے ہیں کہ وہاں ایک ایسا جملہ ہے کہ جس جملے پر پہنچنے کے بعد پہلے تو کہتے ہیں یہ وہاں خدبہ میں نے علی بن ابی طالیب کا ایک ہزار مرتبہ پڑھا ہے اور ہر مرتبہ پڑھنے پر ایسا لگا ہے جیسے پہلی مرتبہ پڑھو ایسا لگتا تھا کہ آج ہی میں نے پہلی دفعہ سے پڑھا ہے نیا پیغام مجھے ملتا تھا نئے دستور مجھے اس میں سے ملتے تھے اس پورے خدبے کے اندر کہتے ہیں کہ ایک فقرہ ایسا ہے وَسَلَقُ فِي الْقُطُونِ بَرْزَقِ سَبِيلَ اور یہ مرنے والے برزخ کی وادیوں میں ایسے گھوم رہے ہوتے ہیں کہ جیسے کوئی پرواز کرنے والا پرندہ گھوم رہا ہو ابن حدید کہتے ہیں کہ اس فقرے پر پہنچنے کے بعد فلا 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 نام لکھتے ہیں کہ عدیبوں نے کہا کہ جب ہم اس جملے پر پہنچتے ہیں تو ہمیں اس جملے سے زیادہ اچھا اور عدبی جملہ کئی اور دکھائی نہیں دیتا اور ہم اگر وادی برزخ پر کچھ لکھنے لگے تو علی کا یہ جملہ کافی ہے اور قلم توڑ دیا جائے اور کہتے ہیں کہ اسی طرح بہت سارے عدیبوں کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح قرآن مجید کی آیات میں آیات سجدہ ہیں ایسے ہی علی کے کلام میں بھی کہیں کہیں کلام سجدہ پایا جاتا ہے یعنی اس کلام کو پڑھنے کے بعد دل کرتا ہے کہ اللہ کا سجدہ کیا جائے جیسے قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے اللہ کا سجدہ کیا جاتا ہے آیات اللہ آیات اللہ محمد حسین طبع طبعی صاحب علمیدان کی خدمت میں جب ابن حدید کا یہ فطر لے کر گئے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے قرآن مجید میں آیات سجدہ ہیں علی کے کلام میں بھی کلام سجدہ پایا جاتا ہے فقرات سجدہ پائی جاتی ہیں کہ اسے پڑھنے کے بعد اللہ کا سجدہ کیا جائے تو کہیں یہ مبالغہ اور غلو تو نہیں ہے تو انہوں نے جواب دیا خبردار یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے یہ کوئی غلو نہیں ہے اس لیے کہ یہ قرآن ہی کی تفسیر کا نام ہے جس طرح قرآن مجید کی آیات پر سجدہ کیا جاتا ہے ایسے قرآن کی تفسیر میں اتنا کمال ہے کہ اسے دیکھ کر اللہ کا سجدہ ضروری ہو جاتا ہے میرے مولا کے کلام میں جو دم اور طاقت پائی جاتی ہے وہ کئی اور نہیں ہے اور اس نہجر بلاغہ کی عظمت اور آفاتیت کا اندازہ عزیزانِ گرامی لکھنے والوں کی آجزی اور ناتوانی کے اظہار یہ سنت میں ہے کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم نہجر بلاغہ جیسا کلام پیش کر سکیں اور بڑے بڑے لوگوں نے اظہار کیا کہ اگر ہمارے پاس سنت خطابت اور الفاظ کا ذخیرہ ہے تو وہ علی کی وجہ سے کہ اگر کوئی افسق العرب کہلائے ابلغ العرب کہلائے اختب الخطبہ کہلائے تو اسے علی کہتے ہیں تمام تر عدیبوں کے سامنے اگر میرے مولا کا ایک خطبہ رکھ دیا جائے تو آجز ہیں کہ اس خطبے جیسا کوئی خطبہ ترتیب دسکیں بات کل آگے بڑے گی نہجر بلاغہ قرآن کی تفسیر اور قرآن کی طرح اعجاز رکھتا ہے مچ رائے آجز ہیں لوگ اس کے آگے کوئی نیا کلام لانے سے آج چار محرم ہیں تاریخ اسلام میں خواتین کی بڑی خدمات ہیں اگر اسلامی تاریخ میں خواتین کے حصے کو ختم کر دیا جائے تو مردوں کی وہ شجاعت اور بہادری نا تمام اور ناقص دکھائی دے گی کربلا میں بھی نو مائے ہیں جنہوں نے اپنے بچے خورمان کیے ان میں ایک ماں ام بحب ان میں یہ خاتون زوجہ ہے وہبِ قلبی جب جنابِ وہبِ قلبی امام کی خدمت میں آئے تو امام نے کہہ کے نوٹا دیا تھا وہبِ قلبی تمہاری ماں بیوہ ہے تم اپنی بیوہ ماں کا سہارا ہو واپس سے لے جاؤ وہبِ قلبی ادباً واپس سے لے گئے لیکن کچھ دیر کے بعد ایک برقے میں ملبوس بیوی امام کے سامنے اگرے ہو گئے اور کہنے لگی کہ میں ام وحب ہو مجھے فاطمہ زہرہ کو مو دکھانا ہے میرے وحبِ قلبی کو اجازت دیجئے کہ وہ اپنے قربانی بچے امام نے وحبِ قلبی کو اجازت دی لیکن ابھی وحبِ قلبی جانا چاہتے کہ ایک اور اور سامنے آگئی جو جوجہ وحب ہے کہنے لگیے مولا ہماری چند دن پہلے شادی ہوئی ہے اور یہ جا رہے ہیں جامع شادت پہوش کرنے کیلئے اور میں دل سے انہیں روانہ کر رہی ہوں مگر دو باتے میں آپ کے سامنے ان سے کرنا چاہتے ہو پہلی بات تو یہ کہ آپ ان سے کہیں کہ میرے بغیر جنت ملا جائے امام نے فرمایا ایدوہ جائے وحبِ اس کا وعدہ حسین کرتا ہے تمہارا شہر تمہارے بغیر جنت ملی جائے گا کہ دوسری بات میں ان سے یہ کرنا چاہتی ہوں کہ جب یہ شہید ہو جائے تو مجھے اجازت ہو کہ میں زینت کے خیمے میں چلی جاؤں امام نے فرمایا کیوں یہ مطالبہ کرتی ہے اپنے شہر سے کہنے لگے اس لیے کہ میں نے بڑی بڑی چنگو کا حال سنا ہے جب مرد مار دیا جاتے ہیں تو عورتوں کو حسیر بنا لیا جاتا ہے میں بی بی زینب کے خیمے میں اس لیے جانا چاہتی ہوں تاکہ میرا پردہ محفول دے جائے بس یہ جملہ سننا تھا امام کی آبوں میں آنسو آگئے فرمانے لگے اے زوجہ وحب اس کا وعدہ حسین نہیں کرے گا اگر زوجہ وحب شام غریبہ سے پہنے موجود ہوتی اسے آشور میں موجود ہوتی یہ واحد خاتون ہے جو کربانہ میں شہید ہوئی ہے کہ جب جناب وحب قلبی کا سر کاٹ کر ظالموں نے ان کی ماں کی طرف پھیکا اسی خیمے کی طرف پھیکا جو وحب قلبی کا سہمہ تھا تو میں نے مقتل کا جملہ دیکھا امہ وحب آگے بڑھی اپنے بچے کے کٹے ہوئے سر کو اٹھایا اور پیشانی کا بوسہ لے کر کہا اے وحب قلبی تو انہیں مجھے حسین کے سامنے سرخلو کر دیا یہ کہہ کر اپنے بچے کا سر پھر مینانے کربانہ کی طرف پھیک دیا میں نے اپنے بچے کو حسین پر سچتا کر دیا اور جب وحب قلبی کے لاشے پر ان کی زوجہ پہنچی ہے تو شمر نے آواز دے کر کہا کہ اس کے سر پر گروہ مارو اور اپنے شہر کے برابر میں جہاں میں شہادت نوش کی ہے محب قلبی کی زوجہ دے عجب نہیں جو امام نے بازہ کیا سا تیرے بغیر جنت میں نہیں جائے گا وہ باتہ پھورا ہوا عزدہ داروح نے قریہ کر لیا میں ایک اور خاتون کی خدمت کو بیان کر کے آپ کو ایک منصر مسائف پر اور لے کر چلو اور وہ خاتون ہے حبیب اپنے مظاہر کے زوجہ جب حبیب اپنے مظاہر نے حجرکمل اللہ یہ جملہ کہا کہ میں گوڑھا ہو گیا ہو میں حسین کی کیا مدد کروں گا اس ضعیفی میں میں کیا کام ہوں گا تو ایک مرتبہ اٹھ کر گئی سر پر چھاکر رکھ لی اور کہہ لگے حبیب تم گھر میں رہو میں حسین کی مدد کو جا رہی ہو کہ تم مدد کو کیا کروں کیسے جاؤگی کہ تم نے نہیں سنا کہ حسین کے ساتھ زیند بھی ہے حسین کے ساتھ علی کی بیٹیاں بھی ہیں حضر داروحبیب اپنے مظاہر نوانا ہوئے کربلا کی طرف اور جیسے ہی کربلا کے میدان میں خدم رکھا امام حسین نے آواز دی باعث علی اکبر آؤ میرا بچمن کا توسٹ آ رہا ہے میرا حبیب آ گیا تدبیلوں کی آوازوں سے حبیب پہ استغرال کیا امام نے حبیب کو غلے سے لگایا حبیب ابنے مظاہر و قیمہ کے قریب لے کر آئے فضا قریب آئی کہا اموالہ حسین سید اپنے حبیب کو سلام دینا حبیب نے سر سے امام اوطار لیا کہا غلاء کہا غلاء کے میٹیا جو ہمیں سلام پھیلے عجوہ بول اللہ بس ایک منزل میں سائب رہا آپ نے گریا کر لیا روزے کے دن ہے آج چار محروم ہے گریا اور پرسے کے ایام ہے حبیب اپنے ملاہر نے مولا سے اجازت مانگی پہنچے ہیں میگان کربلا میں اپنی خربانی کو پیش کیا ایک ایسا مرحلہ آیا حبیب گھوڑے سے زمین پر گرے امام حبیب کے لاشے پر پہنچے مرسیاں پڑھنے لگے اے اللہ گوہ رہی ہو گوہ رہی ہے اے اللہ گوہ رہی ہے یہ حبیب وہ ہے جس نے ایک راق میں قرآن ختم کیا اے اللہ یہ حفظ قرآن تھا اے اللہ یہ میرا چاہنے والا تھا حبیب کا ناشا حسین کیسے اٹھا کرنے کر آئے لیکن یہ زیادہ ایک منزل میں سائب یہ تھا کہ جب یہ لٹا ہوا کاغلا کوفے کے بازار سے گزرنے لگا تو قاسم ابن حبیب حبیب ابن مظاہر کے بیٹا جو کوفے میں رہ گیا تھا وہ کوفے کے اندر آ گیا اور بازار میں کھڑے ہوئے ایک نیزہ بردار ظالم سے مخاطب ہوا جس کے ہاتھ میں سر حبیب ابن مظاہر تھا نیزہ تھا نیزہ کی حدیقہ حبیب کا سر تھا آگے بڑھ کر قاسم ابن حبیب نے کہا اے خولی یہ جو سر ہے میرے بابا حبیب کا ہے یہ سر مجھے دے دے تاکہ میں اپنے بابا کے سر دفنا دوں تو خولی نے جواب کیا مجھے شام میں انام ملے گا مجھے دربار شام سے انام ملے گا کہ جو تو انام چاہتا ہو میں دینے پر تیار ہو لیکن حبیب کے پیٹے نے اگر انام بھی دینا چاہا تو خولی نے لینے سے انکار کر دیا یہ قافلہ آگے بڑھا زدار ہو جیسے یہ خرابے سے قافلہ گنرنے لگا قاسم نے اپنے چند دوستوں کے حملہ خولی پر حملہ کیا اپنے بابا کے سر دفنا لینے میں کامیاب ہوا امام سجاد کے سامنے سے یہ کہتا ہوا گیا جس کا جوان بیٹا موجود ہو اس کے باب کے سر بنو کے لیزہ پریں اٹھائے جاتا امام کہانہ پر یہ ہو گیا اپنے بابا کے سر دفنا لینے بابا یہ سج کہتا ہے لگا آپ کے بچہ مجھوار ہے عالم ہمہ تنفغان و شینست ہر پیر و جمہ نالکنا حسین حسینست عالم ہمہ تنفغان و شینست ہر پیر و جمہ نالکنا حسین حسینست کرتے ہیں بکا دونو جہا ہائے حسینست ہر پیر و جمہ نالکنا حسین حسینست ہر پیر و جمہ نالکنا حسینست